ناظرین اسلام علیکم آج چوبیس سپریل اور بودھ کا دن ہے میں ہوں آپ کا مذہبان شکیل نائج سب سے پھیلے ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین پاکستان پیپوس پارٹی کی قیادت اس میں ایک مرتبہ پھر اختلاف رائے کی بازگشت سنائی دے رہی ہے مرادلی شاہ اور بناور بھٹو زرداری اپنے کچھ لوگوں کو مشیر اور معامل خصوصی بنانا چاہتے ہیں جبکہ عصف علی زرداری اور فریال ٹالپور اپنے بندوں کو مشیر اور معامل خصوصی بنانا چاہتے ہیں اس تنازع کی وجہ سے پہلے بھی سندھ کا بینہ کا جب دوسرا مرانا وہ نہیں ہو سکا اب جو مشیر اور معامل خصوصی رکھنے ہیں وہ معاملہ بھی ابھی لٹکا ہوا ہے جو نام عصف علی زرداری اور فریال ٹالپور نے دیا ہے وہ مرادلی شاہ اور بناور بھٹو کو پسند نہیں ہے اور جو نام بناور بھٹو زرداری اور مرادلی شاہ دے رہے ہیں وہ ان کو عصف علی زرداری اور فریال ٹالپور پسند نہیں کر رہے ہیں اس کا کیا حل نکلے گا اس کا آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گا لیکن ایک چیز بالکل طے ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ پہلی حکومت ہے دو ہزار آٹھ میں پہلی حکومت آئی دو ہزار تیرہ میں دوسری حکومت آئی دو ہزار اٹھارہ میں تیسری حکومت آئی لیکن یہ دو ہزار چوبیس میں جو اس کی چوتھی حکومت آئی ہے یہ بالکل ڈامہ دول ہے بالکل اختلاف رائے کا شکار ہے بالکل ان کے اختلافات کھڑ کر سامنے آ رہے ہیں بیوروکریسی کی تقرریاں ہوں یا دیگر انتظامی معاملاتوں وزارتوں میں معاملاتوں اس میں اس حد تک گروپنگ ہے کیونکہ اب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان سندے سیملی وہ باقیدے کھڑ کر ان اختلافات کا ذکر کر رہے ہیں اس حد تک جو وزراء کام کر رہے ہیں اگر ان کو کوئی ایم پی اے یا ان کو کوئی صوبائی سطح کا عددار فرون کر رہا ہے تو وہ وزراء اپنی جو منمانی دکھا رہے ہیں اگر اپنے طور پر سارے چیزیں کریں وہ ان ایم پی اے از کو یا پارٹی کے صوبائی عدداروں کو جواب تک نہیں دے رہے ان کو ان کی کال تکٹیں نہیں کریں اور یہ سارے معاملاتیں ان کو کیسے یہ حل کیا جائے گا یہ پارٹی کی عادت نہیں ابھی تک اس کا تائے نہیں کیا نہ ہی حل کیا نہ ہی حل کیا جس کی وجہ سے جو پاکستر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ارکان سندے سیملی ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کئی سینئر رہنما جن کو سن کابینہ سے نکال دیا گیا ہے ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا وہ اب جو ہے وہ ایک سائیڈ ہو گئے ہیں کارنر ہو گئے ہیں اور وہ کسی بھی مناسے موقع پارٹی سے بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ کافی جو سینئر رہنما ہیں ان کو پچھلے آٹھ دس سال سے مکمل طور پر نظرنداز کیا گیا ہے اور اب یہ بلکل بادگشت سنائی دے رہی ہے جن لوگوں کو نیا وزیر بنا گیا ہے ان سے بھاری نظرانے لیے گئے ہیں جس وجہ سے انہیں لائے گیا ورنہ سینئر جو رہنما ہیں ان کو نظرنداز کرنے کی کوئی منطق نظر نہیں آ رہی تو اس لئے پارٹی کے اندر بہت بڑا بہرا نظر آ رہا ہے بہت بڑا بحث موبیسہ چل رہا ہے کہ سینئر کو نظرنداز کر کے کوئی جونئر ترین ایم پی از کو جو ہے وزیر بنا دیا گیا آخر اس کا سبب کیا ہے اور یہ سینئر ترین ایم پی ان کو اگر نظرنداز کیا گیا تو اس کا سبب کیا ہے انہیں کیوں نظرنداز کیا گیا اسے لئے ان کی آواز کون سنے گا یا جو اپوزیشن ہے اس کو کون جواب دے گا یہ سارے معاملات پارٹی نظرنداز کر رہی ہے پارٹی اس کو گنور کر رہی ہے اور جس کا خمیازہ پارٹی کی عدد تو ضرور ہوگا تنہ پڑے گا اور آگے چل کر یہ سارا معاملہ بغاوت کو بھی جنم دے سکتا ہے ہم آپ سے گناہ پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ خبر مجھے شکریہ